اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے سمپل ایک بیسک سی سبزی بناوں گی ہلوائی سٹائل قدو کی سبزی بہت زبردستی یہ سبزی بن کر تیار ہوگی کچھ کھٹی کچھ میٹھی اور اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست آئے گا کہ بلکل لگے گا کہ آپ نے یہ ہلوائی والی قدو کی سبزی بنائی ہے تو جلیے جلدی سے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سبزی کیسے بنتی ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے چار سے پانچ چمج کے قریب ہم نے مستر ڈاول لیا ہے مستر ڈاول میں یہ سبزی بہت اچھی بنتی ہے تو اس لیے مستر ڈاول کا استعمال کریے گا اس کے لیے ہم نے ایک سوکھا لال مرچہ لے لیا ہے تھوڑا سا ایک چوتھی آئی چمج زیرہ لیا ہے ایک چوتھی آئی چمج ہم نے سرسوں کے دانے لیا ہے ایک چوتھی آئی چمج ہم نے یہاں پہ رائی لیا ہے ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب صوف ہے اور ہم تھوڑی سی دو پینچ کے قریب ہم اس میں ہنگ ڈال دیں گے ہنگ سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہ ساری تڑکے والی چیزیں ہیں یہ سب ڈالیے گا ان سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ایک میڈیم سا اس کا ہم نے پیاز لیا تھا اس کو ہم نے پتلا پتلا سا کاٹ لیا ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اور اس طرح سے اس کو چلا دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ اس پر براؤن کلر نہیں چاہیے بس یہ ہلکا سا پنکش ہو جائے اور تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو اس کو کانٹینیو میں اس دنہ چلا رہی ہوں تاکہ یہ ایک پول فرائ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا فرائ ہو گیا ہے اور یہ اس کا جو پانی ہے وہ ریڈیوز ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے سے پمکن کو پہلے سے ہی کاٹ کے رکھا ہے کدو کو پمکن کہتے ہیں تو یہ دھیان رہا ہے کہ اس کے لئے کدو ہمیں پیلا والا چاہیے جس کا چھلکا خوب ہرا ہونا چاہیے اور اندر سے یہ ڈاک پیلا ہونا چاہیے تو تب ہی یہ recipe اس میں بہت اچھی بنے گی اس کے بعد کچھ بیسک سے مسائلے آدھا چمچ کے قریب نمک آدھا چمچ کے قریب لال مرچ کا پاوڈر ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب حلدی کا پاوڈر ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب کالی مرچ کا پاوڈر ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ہے اور ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا کا پاوڈر تو یہ سارے بیسک سے مسائلے ہیں جو ہماری سبزی میں جائیں گے آپ چاہے تو اس سبزی کو ککر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں کیونکہ ککر میں بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اس لئے میں کڑھائی میں ہی بنا رہی ہوں جیسا آپ کو من ہو آپ چاہے تو ککر کو تیز آج پر ایک سیٹھی لے سکتے ہیں تو سارے مسائلوں کو اچھے سے ہم نے کڑھ میں مکس کر دیا ہے اچھے سے چلا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے کوری پر ہی پانچ میٹ کے لئے پانچ میٹ کے بعد کھول کے دیکھیں گے کڑھ ہمارا سوفٹ ہوا کی نہیں تو یہاں پہ دیکھے پانچ میٹ ہو گئے ہیں اب ہم کھول کے دیکھ رہے ہیں کڑھ ہمارا سوفٹ ہوا کی نہیں تو اس طرح سے ایک توڑ کے دیکھ لیجے گا اگر اکدو ٹوٹنے لگا ہے آسانی تو اس کا مطلب اکدو اچھے سے کھول گیا ہے تو اس کو کیا کریں گے دھیرے دھیرے جو ہے سپیچولا کی ہلپ سے ہلکا ہلکا سا اس کو بیٹ کرتے رہیں گے اور ہائی فلیم پر اس کو بھونتے رہیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی کسر اکدو میں رہ گئے یہ وہ پوری ہو جائے گی اور اکدو اچھے سے بھون جائے گا تو اس طرح سے برابر اس کو اس پیچولا کی ہلپ سے ماش کرتے رہیں گے اس سے یہ بھونتا بھی رہے گا اور اچھے سے پک جائے گا تو یہ ایک چمچ رائی مانگو پاوڈر ہے جس کو ہم نے تھوڑے سے پانی میں گھول کر رکھ لیا ہے سائیڈ میں اور اب ہم ڈال لئے ہیں ایک چمچ کے قریب چینی چینی کی جگہ پہ آپ گھڑ کی چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا دیسی کھان کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ شگر کا استعمال کیا ہے تو جب تک شگر کا پانی جلتا ہے تب تک اس کو بھونتے رہتے ہیں اور تھوڑا سا ہم یہاں پہ ڈال لیں کالا نمک تو کالے نمک کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو آپ ایک چوتھے ہی چمچ کے قریب یا آدھا چمچ کے قریب کالا نمک ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے نمک ڈالا ہے کیونکہ اگر آپ کا سفید نمک تیز ہو گیا اور یہ بھی ڈال دیا تو پھر زیادہ ہو جائے گا اس لئے ٹیسٹ کر کے ہی ڈال لیں گا اور اب ڈال لیں گا یہاں پہ تھوڑی سی کسوری میتھی ایک چوتھے ہی چمچ کے قریب کسوری میتھی جس کو ہاتھوں سے کرش کر دال جائے جس سے بہت اچھی سی فرگرنس آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت انہینس ہوگا یہاں پہ تھوڑا سم نے چوتھے ہی چمچ کے قریب چلی فلیکس ڈال دی ہیں ہمارے ہاں جیسے کی تیکھا بہت کم کھایا جاتا ہے اس لئے میں کم ڈال لیں ہوں اگر آپ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ چلی فلیکس ڈال سکتے ہیں اب میں یہاں پہ اس سٹیج پہ ڈال لیں ہوں یہی ڈرائی مینگو پاوڈر جو ہم نے ایک چمچ قریب لیا تھا اور اس کو تھوڑے سے پانی میں گھول لیا تھا اور گھول کے ڈالے سے کیا ہوگا یہ ایکول مکس ہو جائے گا اچھا سا کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم نہیں ہوگا پس یہ پانی ڈالنے کے بعد دو منٹ اسے اور بھونیں گے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے لال لال سا قدو بلکل اچھے سے بھون چکا ہے اور ایک دم تیار ہے کھانے کے لیے تو یہ ریسیپی کیسی لگی اوپر سے میں نے دھنیاری دھنیا سرف کر دی ہے اور بلکل ہلوائی سٹائل والی قدو کی سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے کیسی لگی ریسیپی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جلدی ملتی ہو نیکس ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ